مہدی حسن کو شہنشاہ اگزل کہا جاتا تھا ان کے گیتوں کا ایک زمانہ دیوانہ ہے اور ان کے گائے ہوئے صدا بہار گیت آج بھی تین نسلوں سے سنے جا رہے ہیں لیکن یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ کئی موسیقار مہدی حسن کو فلموں کا پرفیکٹ گلوکار نہیں سمجھتے تھے ایسا کئی بار ہوا جب کئی موسیقاروں کو ایک گانا گوانے کے لیے مہدی حسن کے ساتھ کسی دوسرے اونچے سر لگانے والے گلوکار کی بھی خدمات حاصل کرنا پڑی تھی فلمی موسیقار مہدی حسن کا مزاج سمجھ چکے تھے اور وہ ان کے انداز کے مطابق دھنے بناتے اور ان کی مقبولیت کو کیش کروا لیتے تھے لیکن کئی بار موسیقار اپنی دھن پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے اور مہدی حسن کا امتحان شروع ہو جاتا تھا جیے چشتی اے حمید اور نصار بزمی تو اس حوالے سے مہدی حسن کو بکشا ہی نہیں کرتے تھے یہ استاد آنے فن موسیقار کہا کرتے تھے کہ مہدی حسن ایک ورس ٹائل فلمی گلوکار نہیں ہے عظیم موسیقہ نصار بزمی نے تو ایک بار میڈم نور جہان کی بھی نفی کر دی تھی اور مہدی حسن کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ ایک مقصود طرز کے گلوکار ہیں نصار بزمی نے کہا تھا مہدی حسن بلا شبا غزل کے شہنشاہیں اور دھیمے سوروں میں ان سے بہتر کوئی نہیں گا سکتا مگر مہدی حسن امچی تان برقرار نہیں رکھ پاتے نصار بزمی کے نزدیک پاکستان کے ایک روایتی فلمی گلوکار مسود رانہ اور احمد رشتی تھے ان کے اس بیان پر کافی بحث بھی چھڑ گی تھی نصار بزمی نے ایک انٹرویو میں خود یہ بات بتائی تھی کہ انیس سو ستر میں فلم شما اور پروانہ جب ریلیز ہوئی تو اس کا یہ گانا میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا اس فلم کا تھیم سانگ بن گیا تھا اور اسی گانے کی وجہ سے فلم بھی مقبول ہوئی تھی مگر اس گانے کو سب سے پہلے مہدی حسن نے ہی گانا تھا لیکن بعد میں مجیب عالم نے یہ گانا گایا تھا نصار بزمی نے کہا تھا کہ پہلے میں نے مہدی حسن سے ہی یہ گانا گوایا لیکن وہ مجیب عالم سے یہ گانا گوایا تھا اگرچہ اس وقت مجیب عالم بہت زیادہ تجربہ کار نہیں تھے لیکن یہ گانا گا کر وہ کام جب گلوکار ثابت ہوئے تھے اس ایک گانے کے بعد بزمی ساہ مجیب عالم پر اتنے مہربان ہوئے کہ انہیں اسی فلم میں چھے گانے مزید دے دیئے تھے جو مجیب عالم کے فلمی کریئر کا واحد موقع تھا اور انوکھی بات بھی تھی مجیب عالم کے لیے یہ تو عزاز کیا کم تھا کہ انہوں نے وہ گیت گایا تھا جس سے مہدی حسن جیسا عظیم گلوکار نہیں گا سکا تھا لیکن یہ مہدی حسن پر بڑا ظلم ہوا تھا فلم شما اور پروانہ کے ڈائریکٹر حسن تارک تھے اور وہ خود مہدی حسن کے ماننے والوں میں سے تھے لیکن جب انہوں نے پوری فلم سے مہدی حسن کو کٹ کرا کے مجیب عالم کو موقع دیا اور چھے گانے صرف مجیب عالم سے ہی گوانے کا فیصلہ کر لیا تو ایک بار تو حسن تارک اور نصار بزمی میں کافی گرمی سردی بھی ہو گئی تھی مہدی حسن نے بھی اس کا شکوا کیا تھا حسن تارک اس لیے بھی نصار بزمی سے بات کیے بغیر نہ رہ سکے کہ وہ کوئی ایسی دھن کیوں نہیں بنا لیتے جس سے مہدی حسن کو گانے میں زیادہ مشکل نہ ہو کیونکہ مہدی حسن اس زمانے میں ہارٹ کیک بھی تھے اور حسن تارک سمجھتے تھے فلم کے ایکٹرز کی طرح سنگرز کی مارکٹ پیلیو ہوتی ہے لیکن نصار بزمی نے کہہ دیا کہ اگر وہ اسی طرح زد کریں گے تو وہ فلم چھوڑ دیں گے اور پھر وہ کوئی دوسرا موسیقہ لے کر باقی گانے ان سے گوالیں اس کے لیے نصار بزمی نے انہیں مجیب عالم کی آواز میں باقی گانے بھی سنوائے تو حسن تارک کو بھی احساس ہو گیا کہ مجیب عالم کی اچھوتی اور بانکی آواز کا اپنا جادو ہے اور اس کو عزمانہ چاہیے نصار بزمی صاحب کہا کرتے تھے کہ ان کے دل میں کبھی مہدی حسن کے لیے نفرت نہ تھی بلکہ مہدی حسن کا مقام بھی انہوں نے کبھی کم تر نہیں کیا مہدی حسن نے ان کے لیے ائی اور فلموں میں بھی گانے گئے لیکن مہدی حسن کئی بار نصار بزمی کے باریک سروں اور انچے سروں کے ساتھ انصاف نہ کر پاتے تھے نصار بزمی کے مطابق انیس سو بہتر میں ائی سلیمان کی فلم محبت میں ان کی کمپوز کردہ مشہور زمانہ احمد فراز کی لکھی ہوئی یہ غزل نصار بزمی کے مطابق انیس سو بہتر میں ائی سلیمان کی فلم محبت من کی کمپوز کردہ مشہور زمانہ احمد فراز کی لکھی ہوئی یہ غزل مہدی حسن کا امتحان بن گئی تھی اور وہ انہیں مطمئن نہیں کر پائے تھے لیکن سترہ بار ہی ٹیک ہونے کے بعد وہ گانے میں کامیاب ہوئے تھے اور پھر کیا کمال کیے کہ شاہکار غزل تخلیق ہوئی تھی یہ مہدی حسن کی زندگی کی پہلی فلمی غزل یا گانہ تھا جس کے لیے انہیں سترہ بار ری ٹیک کرانا پڑی تھی لیکن ان کے ماتے پر شکن پیدا نہیں ہوئی تھی بعد میں یہی غزل مہدی حسن کی پہچان بن گئی اور وہ جس محفل میں جاتے یہ غزل گاتے اور اس غزل کو گاتے ہوئے سور تال میں پینتریں بھی لیتے تھے مہدی حسن پر ایک اتراز کئی موسیقر یہ بھی کرتے تھے کہ وہ شاہک شاہک غزل تو تھے لیکن فلمی گلوکار کے طور پر فٹ نہیں تھے اس کی مثال اسادزہ یہ دیا کرتے تھے کہ مہدی حسن اونچے اور لمبے سور نہیں لگا سکتے تھے فلم سریعہ بپالی جو 1976 میں ریلیز ہوئی تھی اس کی ایک کوالی میں وحید مراد پر بیاک وقت دو گلوکاروں کی آوازیں فل بند کی گئی تھی اور یہ انوکہ تجربہ مہدی حسن کی اسی مجبوری کی وجہ سے کیا گیا تھا ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ ایک ایکٹر کے لیے ایک گانہ دو گلوکار مل کر گائیں سریعہ بپالی کے کوالی میں دو گلوکار جمع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مہدی حسن لمبی تان نہیں لگا سکتے تھے اور ان کی اس فنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے منیر حسین کی خدمات حاصل کی گئی تھی فلم ندیہ کے پار جو 1973 میں ریلیز ہوئی تھی اس میں بھی مہدی حسن کا ایک کلاسیکل گیت تھا اور جس کے آخر میں ایک لمبی تان بھی لگانی تھی انہیں لیکن مہدی حسن یہ تان نہیں لگا سکے تھے جس کے لیے شوکت علی کی آواز حاصل کی گئی تھی یہ گیت تھا آج میرے سنگیت کے مالک دے دے ایسا گیان اس کے موسیقار اے حمید تھے گانے کے آخر میں جب مہدی حسن اوپر والے نوڑ تک نہ پہنچ سکے تو پھر شوکت علی نے روک دے یہ توفان کی اونچی لمبی تان لگائی تھی ایسا تجربہ عام طور پر فلموں میں نہیں کیا جاتا لیکن مہدی حسن کے ساتھ ایسا کیا جا چکا ہے اور کئی گانے اس کی مثال دیتے ہیں اور یہ گانہ تو محمد علی پر فلمائی گیا تھا خود انہوں نے بھی اس پر بڑی حیرت کا اظہار کیا تھا ایک ہی ایکٹر پر دو گلوکاروں کی آوازیں آزمانہ بہت بڑی ازمائش کی بات ہے بات میں جب موسیقاروں نے یہ پریکٹس کرنا چاہی تو مہدی حسن پھر ان سے پیشگی معذرت کر لیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ مزاق کرنے سے بہتر ہے دوسری گلوکاروں کو موقع دیں تاکہ وہ آپ کی خواہش پر اونچے سر لگا سکیں